آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بڑے دنوں سے سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کراچی کے حوالے سے جب سے عمران خان صاحب نے انڈی اے میں کو کراچی بھیجا نالے صاحب کرنے کے لیے تو میں نے نوٹ کیا کہ تین چار دن میں جس طرح کا کام انڈی اے میں نے کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی کیپیسٹی ہے ان کی کیپیبلیٹی ہے وہ ادارہ منظم ہے اور ایف ڈی اے میں کو اور ایف ڈی او کو بوجھ کی نگرانی میں اگلا پانچ سال کے لیے کراچی کے انفرائی سٹرکچر کے لیے پابند کر دیا جائے اور ان کے ذریعے نالے سیو ریج روڈ پانی کا بسلے جتنا بھی انفرائی سٹرکچر کے بسلے وہ ان کو سوپے جائے اور سند حکومت اور فیڈرل حکومت ان کو فنڈز بہیاب کریں تاکہ ہمارا شہر جو اس وقت انفرائی سٹرکچر کے پانچ سوپے جائے وہ بن جائے دیکھیں سیوٹی پرسنٹ ریوینیو دینے والا شہر اس کا انفرائی سٹرکچر دن بہ دن بھگڑتا جا رہا ہے خراب ہوتا جا رہا ہے اور اس کے لیے مجھے سپورٹ چاہیے بزنیس انڈرسنل کمیونٹی کے ہر شخص کی اور کراچی کے رہنے والوں کے ہر شخص کی اس لیے آج آپ اکبار میں بھی پڑھیں گے کہ ہم نے ایک لنک بنایا ہے کراچی چیمبر کی ویب سائٹ پہ اس لنک پہ جائے کے اپنی گنتی کروائے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کراچی کے لیے انفرائی سٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ایک واحد ادارہ ہے اس لیے کہ سند حکومت کے وہ سارے ادارے جن کا یہ فرض بنتا تھا ہے ان میں وہ طاقت وہ قابلیت نہیں ہے اور وہ قابلیت بنانے کے لیے دس سال اور لگے گئے تو ہمارے شہر کبھی ٹھیک نہیں ہوگا لہذا مہربانی کر کے آپ میری سپورٹ کریں کراچی والے میری سپورٹ کریں اور چیمبر کی ویب سائٹ پہ اس لنک کے ذریعے جائے اپنے فون نمبر اور اپنا نام اپنا ایڈریس ڈلوائے اور گنتی کروائے کہ آپ ہماری سپورٹ میں میں کراچی والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا موقع ہے اور ڈی اے میں کو اور ایف ڈبلی او کو یہ دونوں حکومتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ اس شہر کا انفرائی سٹرکچر بن جائے وہ بہت ضروری ہے ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے ساتھ انڈسٹریل زونز کے لیے اور کراچی کے شہر کے لیے روڑوں کو چھوڑ کے گلیوں میں جائے ہر گلی خراب ہے جیپے بل نہیں ہے آپ پانی کا نظام دیکھ لیں آپ سیوریج کا نظام دیکھ لیں تو یہ سب چیزیں انفرائی سٹرکچر کی کپ ٹھیک ہوگی اور کرنے والے میں قابلیت ہونی چاہیے کپیسٹی ہونی چاہیے ڈسپلین ہوڑا چاہیے جب جا کے یہ ہوگا یہ پانچ سال میں بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے مگر یہ پانچ سال کے لیے ڈی ایم اے کو اور اپ ڈی ایم اے کو خود دے دینا چاہیے تاکہ ہمارا یہ مسئلہ آلو اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی پولٹیکس نہیں ہے صد حکومت کو اس بات کو سپورٹ کرنا چاہیے فنڈز ان کے حوالے کر کے ان کو اپیشلی نومینیٹ کرنا چاہیے آج میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سپریم کورٹ کا شکریہ کہ سپریم کورٹ کہ آج کراچی ریجسٹری میں انہوں نے بھی ڈی اے میں کو یہ کہا کہ یہ تین مہینے رہ کے نالے وغیرہ صاف کر کے جائے اس کا مطلب میری بات میں وزن ہے اور سپریم کورٹ بھی اس کی سپورٹ میں بات کر رہا ہے اور اگر سپریم کورٹ دونوں حکومتوں کو بھی آرڈر کر دے جب ان کو پرمنٹ پانچ سال کے لیے بٹھاؤ ادھر تاکہ یہ شہر کو بنا کے جائے ہمارا شہر ہے روشنیوں کا شہر تھا واپس روشنیوں کا شہر بنے ستر فیصد ٹیکس دینے والا شہر ہو سکتا ہے انفرسٹرکچر آنے کے بعد سو فیصد ٹیکس دے اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہمارے بلبوتے پر پورا ملک چلے مگر ہمارا بھی جو حق ہے وہ پورا ہو جائے کراچی ہم سب کا ہے کراچی ہم سب کا ہے اور ہم سب بل کیسے سوا رہیں گے پاکستان زدہ بات